نیب میں گرفتار سابق سی ٹیو لاہور رائے اجاز کراچی سے لاہور نیب آفیس منتقل رائے اجاز کو نیجی ائر لائن کے ذریعے لایا گیا ڈی پیو گجرات ایناتی کے دوران ستر کروڑ روپے کی خرد برد کے الزام میں رائے اجاز تو گرفتار کیا گیا آج احتساب عدالت کی میرے ماند کے لیے پیش کیا جائے گا گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم امتنہ اگر ایک اینٹ بھی گرائے گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی ورثہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیاہ ہے درخواست گزار جسٹس مامون رشید نے خاجہ محمد محسن عباس کے درخواست پر سامات کی عدالتی فیصلے کے خلاف ورزی پر کار روائی ہوگی وفاقی اور پنجاب حکومت کو نوٹسز چارے گورنر ہاؤس کے دیوار گرانے پر حکم امتنائی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل سبائی وزیر قانون راجہ بشارت سلبرہ مقرر ادھر اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قادیمی اور سار سالہ پرانے امارت کا فیصلہ سپیشل پرمیسز کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزٹ نوٹفیکیشن حاصل کیا ذلہ انتظام یہ کسی بھی تاریخ امارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی دیپیٹی کمیشنر سالیہ سعید چیف سیکٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کے دیوار سے متعلق سپیشل پرمیسز کمیٹی کی مٹنگ بلالی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کے دیوارے توڑنے کا جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمصہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے کے معاملے پر عدی عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخی ورثے کی حیثت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدمات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شاہ عالم مارکیٹ میں آخر کار اپریشن سارا دن تجاوزات گردی کی خلاف اپریشن التوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیٹس کی مسماری سے بات آگے نہ بھڑ سکی ایسی سٹی تجاوزات گردی سے خوف صدا ہو کر گاڑی میں ہی بیٹھے رہے ڈیپیٹی کمیشنر سہالیہ سائید زخت برہم تین ایسیسن کمیشنرز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں دو سو پچاس میں سے چھ غیر قانونی دکانیں مسمار ہائی کورٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ پوری ختم کرنے کا حکم مال روڈ اور ہال روڈ پر موجود ایمارتو کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انستاد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے جیسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ پلازے کے لیے لوکیڈیشن بورٹ سے آرازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسس لگانے پر بھی پابندی آئے رائیوڈ میں ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لا قانونیت کا نیب نے نوٹس لے لیا ایک سو چوون کنال کی سکیم پر سپانسرز کے صرف اکتالیس کنال ملکیت یا رازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی ارازی مرکزی حکومت کی ہے الڈی افسران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیاں اور الڈی افسران کی خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی آرڈٹ ریپورٹ میں تحلقاخیز انکشافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر دیا پولس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانا شہباس ایسیسن ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یہ غمال بنا کر کرپٹ تھانے دار عبدالسطار کو فرار کرا دیا مصطفی آباد پولس نے ایسیسن ڈائریکٹر سامیت شاپا مارٹین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جو آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹس ایس 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 او سمیت مولاویس اہلکار معتل ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کا حکم سیفٹی کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو پولو کرنا چاہیے ہیلمٹ پہنیں گے اچھی سیفٹی کے لیے صحیح ہوتا ہے نہیں بیٹھ سکتا یہ ٹھیک نہیں ہے سپاگر آپ نے آنا نے فیکٹریہ جو اکمال میں پکان لہیتے ہیں لیڈیس میں وہ آتے ہیں ہیلمٹ ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمٹ خیلہ ورزی پر ٹرافک پولیس ان ایکشن موٹر سائیکل پر دوسرے سوار کی ہیلمٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی کاریوائی وارڈس نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانویں افراد سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھمائی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمٹ خریدیں ڈبل ہیلمٹ پہنے کے پابندی پر شہری پھٹ پڑ لیڈیس کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیس کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیس کا بھی چلان کر رہے ہیں پچھے ہیلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی مولکیس میں لیڈیس کو تو ہیلمٹ لینا پہننے چاہیے پھر بغیر ہیلمٹ خاتین کو موٹر سیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز موٹر سیکل سوارہ کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹیو کا جی پیو ٹوک پر لگا گئے ناکے کا دورہ کہا چالان کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کو تحفظ دینا ہے مرد ہو یا خاتین ڈبل ہیلمٹ کی قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے لڈی اے کی کیا کارکردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب مانگ لیا اور انشترین منصوبہ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے کہاں پہنچے پانچ روز میں جواب جمع کرانے کے حضارات پنجاب اسمی کے اجلاس میں صاف پانی کے معاملے پر بحث و تقرار میاں میں مضو رشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقید بولے کرپشن اور گک بیکس نے منصوبے کمتنا سے بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی عراقین کا شور شرابہ ایوان مچلی منڈی بنا رہا اسمہ بخاری اور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخی ڈیپٹی سپیکر کا اسمہ بخاری کو مائک دینے سے انکار دوہزار جودہ میں شہباہ شریف نے عربوں روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا کمپنی میں زین قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صبح وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی پنجاب اسملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباہ شریف سے ملاقات میں کیس کے مطالق چند امور زیر بحث آئے شہباہ شریف کی صحت سے مطالق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشویش ہے عدالتی حکامات کے باوجود نیب نے میڈیکل بورٹ تشکیل نہیں دیا سٹارٹ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو پائی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصد شہباہ شریف کو مختلف کیسز میں الجھانا ہے ساپانی کمپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کی خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں فائل کر دیا راجہ کمرو الاسلام وسیم اجمل ڈاکٹر زہر الدین سمیت بیس افراد ریفرنس میں نام ضد کر دیا گئے ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاوہ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات پر نو جلدوں پر مشتمل سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن انٹی کرپشن نے دو مقامی قبضہ گروپ کے خلاف ڈیپیٹی کمیشنر کو خط لکھ دیا دونوں انڈسٹریز لیز خاتم ہونے کے باوجود کروڑوں کا کرایا عدا نہیں کرے احتساب کا عمل شروع ہو چکا کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے لیے نوجوانوں نے بہت کان کیا مشیر وزیراعلا پنجاب آن چوہدری کا محکمہ تعلقات عامہ پنجاب میں تقریب تقسیم اصنات سے خطاب بولے نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام لا رہے ہیں امران خان کو اپوزیشن سے نہیں ان کی اپنی ناہلی سے خطرہ ہے امران اپنی حرکتوں سے اپنی حکومت خود گرائیں گے اپوزیشن تو چاہتی ہے پی ٹی آئی حکومت اپنی مدد پوری کرے پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکٹری اطلاق سید حاصل مرتضی کا ویڈیو بیان کہا بھرتی ہوئی مہنگاہی کے نتیجے میں عوام حکمرانوں سے سخت بیزار ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ نون لیگ کا نہیں مسائل کا گھڑ ہے ستاف پانی ہے نا سیورج کا نظام سڑکے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ایلیکشن میں کامیاب ہو کر ہلکے کی محرومیاں دور کروں گا تریقیم صاحب کے نامزد امیدوار ملک اصد خوکر کی مہنچاری شہریوں سے ملاقاتیں لوگوں نے زمنی انتخاب میں بھرپور حمایت کی ہی کی اندہانی کروائی مازوروں کا عالمی دن گھونگے افراد مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے پنجاب اسیملی کے سامنے گھونگے افراد کا مظاہرہ ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دیے جائیں مظاہرین اشاروں سے مطالبات بنوانے کی کوشش کرتے رہے احتجاج کے باعث گاڑیوں کے لمبے قضاریں موسیقی 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 کریں گے ایمیجنسی آپریشن تھیٹر کے بعد بلڈ بینک بھی ڈاکٹرز کی کمی کا شکار صورتحال سے انتقال خون کا میار متاثر ہونے کا خدشہ سرکاری بلڈ بینک میں تین شیفٹوں میں ایک ہی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں رات کے اوقات میں غیر حاضریاں معمول بن گئے مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائرلائنز مسافروں کو جرمانہ ادا کریں گے کیریچ ائر ایکٹ نافذ سیول ایوییشن نے لاہور سمیں تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس پر اشتہارات آویزہ کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائرلائن ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے تک کا جرمانہ ادا کرے گی سپیشلائز سیل کو مزید کیسے بہتر بنایا جائے پنجاب پولس کا ایک اور تجربہ قاتل منشعات اور جنڈر سیل کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیئے گئے فوکل پرسن روزانہ کی بنیاد پر سپیشلائز تفتیشی افسران سے رابطے کریں گے شہر میں سموک نے پھر سے بسیرہ کر لیا انڈیکس تین سو بتیس ہو گیا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چوبیس کم سے کم چودہ سینٹی ہیٹ رہا ہوا میں نمی کا تناسب سکتر فیصد ریکارڈ شہر میں آئندہ 48 گھنڈ تک بارش کا کوئی امکان نہیں مہمہ موسنا چویمین عوامی رکشا یونین مجید غوری کا ایمکی ایمکی سینی رہنما فاروق ستار کے ازاز میں ایش آیا ایمکی ایم پاکستان کے وفقہ گلدستوں پھولوں کی پتیوں اور پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال فاروق ستار کہتے ہیں امن کے لیے مشترکہ جدجہت کی ضرورت ہے ویوی انٹر سکول اور کالج پنجاب گیمز کا آغاز رنگا رنگ افتاہی تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پاس مشل روکشن کی گئی ننی پریوں کی ایروبکس پر پرافارمنس نے تقریب کو چارج جان لگائے صبح وزیر کھل رائے تیمور بھٹی اور لیٹنین جنرل ریٹائیڈ آریف حسن کی خصوصی شرکت اور پاکستان وومن ہاکی چیمپینشپ واپڈا نے فائنل مارکہ چار سفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست واپڈا مسلسل چوتھی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری آرمی کی تیسری پانسیشن